ایشو کا پانچ ہجار لوگوں کو بھوجن کروانا ییشو نے اپنے پریریتوں کو پرچار کرنے اور لوگوں کو شکشہ دینے کے لیے بہت سے الگ الگ گاؤں میں بھیجا جب وہ وہاں لوٹے جہاں ییشو تھا تو انہوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا تھا تب ایشو نے ان کو جھیل کے دوسری طرف اس کے ساتھ ایک شانت ستھان پر جا کر کچھ سمائے آرام کرنے کے لیے آمنترت کیا اتہ وہ ایک ناؤ پر چڑ گئے اور جھیل کے دوسری طرف چلے گئے پرنتو وہاں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ییشو اور چیلوں کو ناؤ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا یہ لوگ ان سے آگے جھیل کے دوسری طرف جانے کے لیے جھیل کے کنارے کنارے پر بھاگے اتہ جب ییشو اور چیلے پہنچے تو لوگوں کا ایک بڑا سمو ان کی پرتکشہ کرتا ہوا وہاں پہلے سے تھا اس بھیڑ میں استریوں اور بچوں کی گنتی کے بینا پانچ ہزار سے ادھگ پرش تھے ییشو نے ان لوگوں پر بڑا ترس کھایا ییشو کے لیے وہ لوگ بینا چرواہے کی بھیڑوں کے سمان تھے اس لیے اس نے ان کو شکشہ دی اور ان کے بیچ میں جو لوگ بیمار تھے ان کو چنگا کیا دن کے انت میں چیلوں نے ییشو سے کہا اب دیر ہو گئی ہے اور آس پاس میں کوئی نگر نہیں ہے ان لوگوں کو ویدا کر تاکہ وہ جا کر کھانے کے لیے کچھ لیں پرنتو ییشو نے چیلوں سے کہا تم ان کو کھانے کے لیے کچھ دو انہوں نے جواب دیا ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیول پانچ روٹی اور دو چھوٹی مچھلیاں ہیں ییشو نے اپنے چیلوں سے کہا کہ وہ بھیڑ کے لوگوں کو گھاس پر پچاس پچاس کے سموہوں میں بیٹھنے کے لیے کہیں تب ییشو نے پانچ روٹی اور دو مچھلیوں کو لے کر سورک کی اور دیکھا اور اس بھوجن کے لیے پرمیشور کو دھنیواد دیا پھر ییشو نے روٹی اور مچھلیوں کو ٹکڑوں میں توڑا اس نے لوگوں کو دینے کے لیے اپنے چیلوں کو وہ ٹکڑے دے دئیے چیلے اس بھوجن کو باٹتے رہے اور وہ کبھی سماپت نہیں ہوا وہ سب لوگ کھاکت رپت ہو گئے اس کے بعد چیلوں نے اس بھوجن کو اکھٹا کیا جسے کھایا نہیں گیا تھا اور وہ بارہ ٹکڑیوں کو بھرنے کے لیے پریابت تھا وہ سارا بھوجن ان پانچ روٹی اور دو مچھلیوں سے آیا تھا